خوفِ خدا رکھنے والا گناہوں پہ اسرار نہیں کرتا یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا گناہ ہو جائے گا لیکن خوفِ خدا کے بدولت فوراں توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی فوراں توبہ کی توفیق ہو جائے گی گناہوں پہ اصرار نہیں کرے گا اللہ کا خوف خورت میرے عزیزو اللہ ہم سب کی افاد فرمائے اگر دل کی دنیا میں یہ نہیں ہیں تو پھر خوف ہی خوف ہے پتہ نہیں کس کس کا خوف ہے ایک انجانہ سا خوف ہے پتہ نہیں کس کس کا خوف ہے ایک انجانہ سا خوف ہے بلا بجا کا خوف ہے اور اس خوف کی وجہ بھی کوئی نہیں پتا اس لئے کہ دل اللہ کے خوف سے خالی ہے دونوں خوف مخلوق کے اور خالق کے اکٹھے کوئی نہیں ہوتے ایک ہے وقتی طور پر کسی چیز سے در جانا یہ بشری تقاضی ہے از موسیٰ علیہ السلام نے سامپ دیکھا پیچھے اٹ گئے یہ فطرتی بات ہے اندھیرے میں پیچھے ہو گیا ایک فطرتی انسانی بشر کا تقاضی ہے خوف دل میں بیٹھ جائے اور وہ زندگی کو خوف زدہ کر دے یہ خطرے کے جو یہ بیماری ہے یہ عیب ہے یہ کمزوری ہے ہاں مبارک ہے اللہ کا خوف یہ مبارک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا کہ یہ خوف اللہ سے مانگو یہ خوف مانگو اور یہ اللہ کے پیاروں کی خوبی ہے وجلت قلوبہم وجلت قلوبہم وَإِذَا تُنِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا یہ اہلی ایمان کی نشانی ہے کہ یہ اللہ سے ٹرگ دے اور یہی خوف خدا اس کی ایمان کا تحفظ کرتا ہے اس کی ایمان کا تحفظ کرتا ہے